لیکن اگر امتداز سے ساتھ میں لیے ہیں ان کو محنت میں جو طریقہ ہمارے مدرگوں نے بتایا کہ پہلے سے ہی دھر کی تعلیم کے راستے سے ان کو ساتھ لیں ٹی وی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہلے دن سے اپنے ساتھ شریک کر لیا آپ پر وحی آئی تو آپ پہلے ہی جو بات آپ نے کہلی حضرت خدیجہ سے گھر جا کر سورا قصہ ان کو سنایا ایسا ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور انہوں نے پہلی تسلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ گبرائے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے اور پھر ان کے چیزاز بھائی کہ ورقہ ابن نوپل حقیق میں ایڈ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے نکاح کا خطبہ بھی پڑھا تھا وہ خساب کے علم تھے وہ ان کے پاس لیٹر تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری بات ان کو سنا دی ورقہ ابن نوپل کو ایسا ہوا پرشتہ آیا ہے میرے پاس ہو یہ ہوا یہ ہوا ہے ساری بات انہوں نے کچھ چیزے اور انہوں نے کچھ پوچھے کہ ایسا ایسا پھر انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں اور اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو میں آپ کا ضرور ساتھ ہوں وہ بڑی عمر کے لئے کافی بڑے جو اور انہوں نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ ایک زمان ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تاجیو سے میری قوم مجھے نکال دے گی اس طب تو تصورت صادق الامین تھا اس طب تو مکہ میں آیا راجمی آپ کی عزت کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے اس طب انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا آپ نے پہلے ہی دن سے حضرت خدیجہ کو اپنے ساتھ کیا اپنی فکر میں اپنی محنت میں یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے اپنا پورا مان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دین پر لگایا آپ پر لگانے کا کیا مطلب کہ آپ کا گھر بنایا ہے آیت خدیجہ نے یہ آپ کی کوئی چاہتے تھی جو اس مال سے پوری ہوتی تھی آپ کے دین پر لگایا پہلے دن سے آپ کے ساتھ شریک رہی اور شاید عبیت آلیل کے وہ دین سال جو بلکل مشکل پکھڑی تھی تو اس میں ساتھ نبایا حالا کہہ جو خدیجہ وکی اللہ علیہ کی جو زندگی ہے حضور کے ساتھ نگاہ ہونے سے پہلے کی وہ تو ایک رئیس خاتون ہے بزنس ہومن تو ان کی اس حساب سے کیا زندگی ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی محنت میں شریک کیا اپنی فکرہ میں شریک کیا اپنے دین میں شریک کیا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اس معمولے میں ہماری کھوٹا ہی رہ گی عموما اس معمولے میں بڑی کھوٹا ہی رہ گی یہاں تک کہ باہر مرتبہ وہ مسطورہ دس بیس سال کے ساتھ جب سہروزل میں جاتی ہے شوہر کے ساتھ تب جا کے وہ دعاق انہوں نے یاد کرتی ہے اندرزہ کریں اس سال سے سام میں رہے لیکن دینی باتوں کا دینی آمار کا کوئی مذاقرہ نہیں ہوا کرتی وہ تب جا کے سور فاتحہ کی تصحیح کرتی ہیں جب وہ تین دن میں جاتی ہیں لیکن تو پہلے ہی دن سے ہمارے ذمہ تھا جب وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہمارے پاس تو ہمارے ذمہیں اس کو تعلیم اس کی تربیت اگر وہ بھی نہیں بن کر ہمارے پاس آئی تو وہ اس صورت میں بھی ہمارے ذمہ ہیں کہ اس کی تعلیم تربیت رہنگا اگر وہ ہم سے پہلے تھی اور ہماری ماں کی شکل میں ہیں تو اولاد ہونے کے ناتے ہمارے ذمہ ہیں کہ ہماری والدہ کی دین کا شہادی جنہوں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے گود میں دو سال تک دلت پر آیا ہے کتنی مشاقہ نے پرداشت کی ہے اس مہینے کی نماز صحیح نہیں ان کو وہ موقع نہیں میرا دین سیکھنے کا پڑھنے کا یہ تعلیم سے یہ چیز چاہی جائے انہیں در شوق پیدا ہو رغبت پیدا ہو اس لئے گھر کا ذمہ دار اس تعلیم میں شریف ہو ذمہ دار شریف ہو اللہ ایک آج کچھ لے چار مینے میں کئی سفر میں وہ مجبوری ہیں تو اپنے پیچھے انتظام کر کے جائے جیسے دکان کے آدمی نگرانی کرتا ہے جب جاتا ہے تو انتظام کر کے جاتا ہے اپنے پیشے تاکہ دکان برباد نہ ہو جائے جیسے آدمی سفر کرتا ہے سہرودہ ہے چھلانے چار مینے اپنے پیشے کا انتظام کر کے جا رہے تاکہ گھر کا دین برباد نہ ہو جائے جیسے دنیا کی آدمی کو فکر ہوتی ہے ہر وقت اور آنے کے بعد دیکھتا ہے بھئی کیا نفع ہوا کیا نفع ہوا آنے کے بعد اب آدمی دیکھے گا کیا نفع ہے کیا نقصان ہے کیا کبھی ہیں کیا زیارتی ہے یہ بھی ایک فکر ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ ماہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا کسی کی محنت کو ضائع نہیں اور اگر انتظام میں محنت ہو گئی اور آدمی نے کسی بیوی پر محنت کر لیا اچھی تو یہی بیوی ہے اس کی گولت پر بچے پر وان چھڑتے ہیں اگر اس کا دینی زیان ہے تو دنیا میں جترے بڑے بڑے نام اور علماء ہوئے ہیں ان کے پیشے ان کی تربیت نے ان کی والدہ کا بڑا حصہ کا ماں کا بڑا کردار ہے ماں کا اللہ کی جیوی صلاحیت ہے مردوں کو کچھ صلاحیت ہے دی ہیں جس میں عورت مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک مقام دیا ہے اللہ پاک لیکن عورت کو جو صلاحیت دی ہے سربیت کی ذہن سادی کی بات ایک روپ پر ڈالنے کی وہ صلاحیت اللہ پاک نے خصوصی طور پر ان کو دی تو وہ بچوں کو سنبھال لے پھر کی معاشرت میں دین آئے گا بے دین ہی پھر نہیں ہوگی کادیویہ میں نظر آتا ہے وہ کہ کتنا دین ہے عروض پڑوز کے ساتھ کا جو آدمی کا معاملہ ہے وہاں نظر آتا ہے کہ دین کتنا ہے جہاں عبادت ہیں وہاں مستقل معاملات کا شعبہ ہیں معاشرت ہیں اخلاق ہیں اور کتابوں میں مختلف لائن کے ابواب حضر شیخ رحمت اللہ علیہ نے جہاں عبادت ہے نماز ہیں تو وہیں فضائل صدقات میں جو ہے والدین کے حقوق ہیں پڑوزیوں کے ساتھ اس نے سلوک ہیں اور خرش کرنا ہے غریبوں پر یتینوں پر مسکروں پر دیواؤں پر یداروں پر صلح رحمی اور کٹر پہدرین اس کے باب ہیں یہ ضروری بنیادی چیز ہے اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ گھروں میں احتمال کے ساتھ تعلیم ہو گاہے بگاہے چھے صفات کا مذاکرہ کہ وہ بھی ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی محنت میں لگ جائے اور ان میں بھی دعوت کی صفت پیدا ہو عموماً محنت کے اللہ کا فضل ہے جہاں محنت آئے وجود میں آئی مردوں نے فکر نہیں فرورتوں نے نمانا ضرورت درازی کرس علاوہ کی بادت افضاء بنی لیکن ان عورتوں میں دعوت کی صفت پیدا نہیں وہ اپنی عبادت کر لیتی نماز پڑھ رہی ہے نوزہ رکھ رہی ہے نفل نوزے رکھ رہی ہے صدقہ قیرات کر رہی ہے دعوت کی صفت پیدا ہو گئے تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دعوت دے گئے سب سے پہلے بچوں کو دعوت اپنے بھائی بیانوں کو دعوت دے گئے بین کے گھر جائے گی بھائی کے گھر جائے گی اور انسان جو ہیں یا تو دعی ہیں یا مدود ہیں یا تو دعوت تینے والا ہے یا دعوت لینے والا ہے دعوت تینے کی صفت ہے تو وہ آدمی معصر ہوگا وہ جو ہوں جائے گا وہاں اثر پیدا کرے گا دعای جسی جماعت جاتے ہیں کسی بستی میں دعوت لے کر جاتے ہیں ان بستی پر اثر پیدا ہوتا ہے những بزید میں آتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے درماز میں آ جاتے ہیں تالیم ہوتے ہیں جماعت پن جاتے ہیں مزید اور جماعت پنے کا اور اگر دعوت کے ساتھ نہیں ہے تو افراد ہو یا جماعتیں ہو وہ اثر لے کر آتی حکوم نپیرنے کے لوگ یاد ہیں ایسے ماحول میں چلے گئے جہاں تو وہاں جا کے ٹوپی اتھار بھی اس نے اوپر اچھا خسا ٹوپی اتھار پینا ہوا تو وہ اتھار کیا کسی وہاں کا اثر لیا ہے کہ وہاں تیشت پہلے ہوئے لوگ ہیں اور وہاں جو ہیں بغرٹوں کے لئے لوگ وہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کا اثر لیتا ہے اگر دعوت کی صفت ہے بیوی میں بچوں میں ہم میں خود میں تو ہم یہاں رشتہ داروں میں جائیں گے شادی بیان میں جائیں گے موت میت میں جائیں گے تو وہاں ہم اس دعوت کی صفت کے ساتھ مؤثر ہوں گے کہ وہاں اچھ نکاح میں گئے تھے دو پہنچ آدمیوں کو خارج بیٹھے دیکھا ان کو تھوڑی بات کر کے تیار کر کے اثر کی نماز میں لیتے چلے گا وہ وہاں ویسے ہی بیٹھے تھے ہماری بستورہ کی صفت کے ساتھ ہو جائے گی تو ان کی نماز خزا نہیں ہوگی بلکہ وہ دو چار پانچ دس عورتوں کی نماز کا دریہ بن جائے گی شروع نے دعوت دینا سیکھا ہے یہ بھی ایک کام ہے دعوت دینا جو انہوں اس سیکھنا پڑتا ہے بجربہ یہاں پہلے دن جو آدو ہے اعلان کرنا نہیں آتا یا خرصہ آدمی ہے وہ انتیلازی مجلز میں کسی کا نمبر نہیں لگنا دیتا بسنا بولتا ہے لیکن جب یہاں اعلان کے لئے گھڑا ہوتا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے ایسے یہ صفت ہے کہ سیکھنا ہے ان کو سکھانا ہے بی بچوں کہے کہے مضاکڑا ہوگا صفات کا تو یہ ان کی صفت اجاگر ہوگی دعوت وہ دائی بنے گے یہ بچے دائی بنیں گے تو خالہ کے گھر جائیں گے تو وہاں کا بیدینی کا اثر نہیں لائیں گے وہاں اپنا دین چھوڑ گائیں کچھا کے گھر جائیں گے تو وہاں اللہ نہ کرے اگر کوئی بیدینی ہے تو وہاں سے لے کر نہیں آئیں گے بلکہ یہ وہاں اثر چھوڑ کر آئیں یہ تاثیر ہے دعوت گھدائی بنانا اور ہر گھر میں یہ چیز زندہ ہو جس نے مسجد کی سکتا ہے ایسے پھر ہمارے روزانہ کی محنت میں وہ اپنے بارے میں بھی فکر مند ہو اپنے بی بچوں کے بارے میں فکر مند ہو ان کو دین دیں اس کے لئے اپنے گھر میں تعلیم کریں جس کی جمعہ گاہے با گاہے یعنی تفقل کریں کتنے گھروں میں ہو رہی ہیں ابھی کتنے باقییں جانے ہو رہے ہیں تاکہ وہاں شروع کروانے کے لئے محنت کی جائیں